ویلکم بیک ٹو می چینل جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ جو ہے وہ اید ہو جائے گی ہم آئے ہیں بکرائی جس میں لوگ بہت بھی اتیاتی کرتے ہیں خاص کر کے جو نا بڑی کا گوشت اور جو نا گوشت بہت زیادہ کھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو نا ہمارے مسوروں پہ خیاس پرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو گوشت کھائیں ضرور کھائیں یہ وقتی گوشت کھانے کا ہوتا ہے تو اس ایسی صورت میں کھائیں ضرور لیکن اتدال پسندی کے ساتھ تو سب سے پہلے جو گوشت آپ کھاتے ہیں اور جب دوسرے نیوٹرنس کو بائی پاس کرتے ہیں تو اس کے ہمارے مسوروں پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو گوشت زیادہ کھانے سے مسوروں میں سوجن ہو جاتی ہے سویلنگ ہوتی ہے انفلمیشن بڑھتا ہے اور جو اکثر ریشہ بھی جو دانتوں میں پھستا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا سوجن ہو جاتی ہے دوسرا ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ یہ چیزیں زیادہ کانٹیٹی میں کھاتے ہیں تو نیوٹرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جیسے کہ وائٹمن سی وغیرہ کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو آپ کوئی بھی اوور ڈا کاؤنٹر وائٹمن سی لے کے لینا شروع کر سکتے ہیں پھر انٹی آکسیڈنٹ کی کمی ہوتی ہے انٹی آکسیڈنٹ وائٹمن سی خود ایک بظاہر ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے پھر یہ جو گوشت وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ سوفٹ انٹس کا استعمال ضرور کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم جو ہے اس سے کاربونٹ انٹرنس ہوتی ہیں گوشت اسیلف اس میں جو ہے نا پانی کی مقدار کم ہوتی ہے تو ہمیں ڈرائی ماؤٹ پی جو ہے نا کمپلین آنا شروع ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں پانی کا استعمال بہت زالہ رکھیں اور ایک بہت کامن چیز جو ہمارے یہاں پہ دیکھی جاتی ہے جس سے میکروبیل فلورا جو ہے نا پورے موں کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس وجہ سے زیادہ گوشت کھانے کی وجہ سے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ گوشت کو اعتدال پرزنسی سے کھائیں جو ایک پاریا دیماری میں تبدیل ہو کے پھر ایڈوانس پیروڈانٹل ڈیزیز میں کنورٹ ہوتی ہے جس میں بون لاؤس کا کچھا رہتا ہے پھر اس کو دوبارہ بنانے اور ریجمنیشن کے لیے الگ پروسیس ہوتا ہے اگر آپ کو ایمپلانٹس کی طرف جانا تو آج کے لیے اتنا ہی پھر آگے کسی اور ٹاپک پر بات کریں گے بہت شکریہ